اکثر پاکستانی ریسرچ کلچر کے اندر جو مجھے کچھ پرسنل ٹرابلز کا سامنا کرنا پڑا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بلکہ میں آپ کے سیکھنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ اتنی ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے ایسے ہی کسے کہانیاں نہیں ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے وہ بڑی منت سے کیا ہے ٹھک ٹاک ٹائم سپینڈ کیا ہے اور انہوں نے ایکسپیرینسز شیئر کی ہیں جب میں نے آپ کو سورس آف ٹاپک سیلیکشن بتایا تو اس میں سے ایک پرسنل ٹرابلز بھی ہیں تو وہ میں پرسنل ٹرابلز شیئر کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ مینول ڈیٹا انیلسز کیسے کرتے ہیں سب سے بڑی پرسنل ٹرابلز یہ ہے کہ اکثر میں جب کوئی ایمفل کا یا پی ایچ ڈی کا وائوہ لینے کے لیے کہیں کسی بھی دوسری یونیورسٹی میں جاتا ہوں یا ایون میری اپنی یونیورسٹی میں تو ہم سٹوڈنٹس کو میں خود بھی خاص طور پر بڑا کیئر فولی پڑھاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ باقی ٹیچر بھی پڑھاتے ہوں گے لیکن جو سٹوڈنٹ تھیسز لے کر آتے ہیں آپ ان سے پوچھے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے تو وہ کسی قسم کی اس کے اندر نہ ریسرچ کی کوئی ریگر ہوتی ہے نہ کوئی میتھرڈ ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ڈیٹا انیلسز کا انہیں پتا ہی نہیں اگر کوانٹیٹیٹیو ہے سب نے لگایا ہوگا ٹیبلیشن کیوں گے لیکن اس کی ریگریشن نہیں ہوگی اس کا جو کائی سکیر اور ویریبل کی ریلیشنشپ میں ہیں پتہ سے ٹیسٹنگ کے پرابلم میں اگر وہ بھی کیے ہوئے تو انٹرپیٹیشن is a big challenge تو انٹرپیٹیشن مثلا اتنے پرسنٹ یہ میں کوانٹیٹیٹیو کی ٹیبلز بتا رہا ہوں اتنے پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا and that's the data analysis this is not a data analysis in quantitative research even quantitative research ہو یا qualitative ہو data کے ساتھ آپ نے data کا interaction کروانا ہے کس چیز سے انٹرپلے آپ نے show کرنا ہے آپ کی research کی uniqueness کے ساتھ پھر already studies کے ساتھ اور existing body of knowledge کے ساتھ یعنی theoretical literature کے ساتھ اور پھر اس کے بعد آپ کی unique finding کیا ہے ایک تو یہ بات ہے یہ تمہیں overall quantitative ہو یا qualitative data کی problem number one share کروں number two وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب جب بھی کوئی qualitative research conduct ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے sequence wise جو عام headings ہیں بس انہیں کی description کی ہوتی ہے آپ ان سے پوچھیں کہ data analysis کیا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی manually کیا ہے manually بھی نہیں بولتے بلکہ کہتے ہیں coding کیا ہے اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ what is coding شاید open اس کے بعد axial selective کا پتہ نہیں ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ ان میں difference کیا ہے تو I hardly get any answer وہ چپ ہو جاتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا ہے I'm really sorry to say some of my colleagues are also somewhat like similar what I have shared with you the experience شاید ان کو بھی time نہیں ملا پڑھنے کا تو میں اس لیے اس کو بہت highlight کرنا چاہوں گا کہ manual data analysis کیا ہے qualitative research کے اندر اور شاید یہاں تو نہیں لیکن آنے والے کسی lecture میں میں interpretation بھی بتاؤں گا اور اس کی basis بھی بتاؤں گا کہ interpretation کے انہیں basis پہ اگر ہے تو وہ logically arranged ہے اور اس سے theoretical assumptions develop ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے manual analysis اب manual analysis میں تین step بہت important number one open coding number two axial coding and number three selective coding اس کے بغیر آپ data analysis کر رہے ہیں تو وہ gap shop ہو سکتی ہے وہ jugglery ہو سکتی ہے that is not research at all آپ کسی بھی چیز کا مجھے پتا چلا ہے virtual university میں بہت remote area سے لوگ آ رہے ہیں تو اس لیے میں دل و جان سے پڑھا رہا ہوں کہ جن کو مجھے شاید کبھی پڑھانے کا موقعہ نہ ملے وہ شاید کچھ تھوڑا بہت understand available ہے تو میں آپ کی help کروں گا جتنی میں کر سکا خاص طور پر remote areas کے لوگوں کی کیونکہ میں خود remote area سے بلانگ کرتا ہوں اس لیے آپ نے جب manual coding کرنی ہے تو پہلا text آپ کے پاس ہو اچھی transcription ہو اور اس کے بعد آپ نے coding کیسے کرنی ہے میں نے یہاں پہ open coding کو highlight کرنے کی کوشش کی ہے number one کہ آپ نے کیا کرنا open coding کرتے ہوئے جو بھی آپ کے پاس text ہو میں نے پہلے ایک جب آپ کے ساتھ sample transcription focus group discussion کی کہیں پہ share کی تھی اس میں آپ کو پتا چلے گیا کہ text کی open coding کی کی تھی میں نے تھوڑے سے steps لیے تھے بتائے تھے آپ کو میں آپ کے سامنے manual data analysis کرنے کا open coding کا سب سے پہلے procedure بتاتا ہوں تاکہ آپ کو understanding develop ہو سکے سب سے پہلے آپ میں آرہی ہو لیکن زیادہ frequent نہ آئے کبھی گبھار آرہی ہو construct ہے ابھی concept نہیں بنا جب وہ frequently use ہو رہی ہو تو that become a concept آپ کے data میں اور اس لیے آپ نے سب سے پہلے construct identify کرنے پھر concepts اور یہ دونوں آپ کے open codes ہیں ٹھیک ہے دونوں آپ کے open codes ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک example بتاتا ہوں مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا interview لیا اس نے کہا everyday everyday I went to university university par study let's say یہ آپ کا code ہے study یہ ایک sentence ہے آپ کے پاس اور کوئی اور آپ جو add کرنا چاہے I enjoyed my research methodology class حال دو کہ یہ پاکستان میں بڑا boring consider کیا جاتا ہے لیکن میں آپ کی صرف understanding کے لیے research methodology follow آپ کے سارے open code ہیں تو make open code as much as possible آپ کے پاس جتنا بھی text ہو اس کو بہت carefully آپ پڑھیں اور codes بناتے جائیں یہ جتنے بھی آپ code بناتے جارہے ہیں یہ آپ کا open coding ہے پھر اس کے بعد categories بنانی ہیں مثلا آپ نے اگر یہ دو تین ہی آپ ذہن میں رکھیں everyday ایک category ہوگی university study research methodology class 14 enjoyed 5 اب یہ categories جب آپ بنائیں گے تو آپ نے اس کو classify کرنا time wise everyday ہو گیا پھر اس کے بعد دوسری study study میں university بھی آگی research methodology بھی آگی اور تیسرا that was boring or something else تو وہ آپ کی تیسری category تو یہ تین آپ کے پاس پہلی time کی ہوگی دوسرا study کی آپ کر لیں تیسرا یہ study اور research methodology ایک چیز ہوگی enjoyed کی آپ expression کیا تھے یہ تین categories ہوگی اب آپ کو open coding کی اور category کی سمجھ آگی ہوگی open coding میں ہر چیز کو آپ نے highlight کرنا ہے study sorry جو categories ہیں اس کو divide کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے data کو standardized way میں as a phenomena treat کرنا ہے اور اس کو systematically arrange کرنا ہے systematically یہ جو تین میں نے آپ heading کہیں کیا آپ ان تین کو کس طرح سے پہلے لکھیں گے پہلے time کو لکھیں گے یا پہلے study کو لکھیں گے یا enjoyed کو لکھیں گے میرا خیال logical جو ہے وہ time آئے گا پھر study آئے گی اور impression آ جائے آپ اس کو rearrange بھی کر سکتے it's up to you لیکن آپ کو logic drive کرنی ہے پھر آپ نے events identify کرنے ہے action کیا تھا interaction کیا تھا وہ آپ نے open coding کے اندر identify کرنے ہے پھر آپ نے systematic comparison کرنا ہے پہلے کیا آنی چاہیئے بعد میں کیا آنی چاہیئے یہ آپ نے comparison کرنا پھر اس کے بعد آپ نے interpretive approach adapt کرتے ہوئے اس کو analytically keep in mind جب ہم نے analytics کی بات کی تھی پہلے lectures میں کہ observation direct کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کی analytic تو وہ چیز آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے second کام آپ نے پھر کرنا once you got the code پھر اس کے بعد آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے que axial coding I hope so کہ آپ کو open coding کی سمجھ آگئی ہوگی اب axial coding کو discuss کرتے categories are related to sub categories اب آپ کے ذہن میں اگر پہلے میں نے everyday کو time میں رکھا تھا time یہ ایک category تھی پھر دوسرا ہم نے category وہا study بنائی جس کے اندر ہم نے research کو study کو لکھا اور تیسری کہ آپ کی feelings کیا تھیں یعنی ہم نے enjoy کو کہا تو feeling کو لکھ لیا ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ category and sub category کیا ہم time کو sub کے نیچے کر سکتے ہیں feeling کو کر سکتے یہ بہت کم ہے code concept ہوگی feelings ایک آپ کا concept ہو گیا یہ categories بھی ہو سکتی ہیں پھل آپ نے ان کے اندر variations دیکھ نی ہے variations کو جب آپ کے پاس زیادہ text ہو گیا تو تب آپ کو variation کا پتہ چلے گا کہ کیا student every day university جا رہا ہے یا جس دن classes ہو رہی ہیں صرف اس سپورٹس ہو سکتے ہیں یا کوئی اور social engagement ہو سکتی ہے study کی نیچر کیا ہے کہ صرف پڑھتے ہیں یا notes taking ہے یا کوئی اور feelings کیا ہیں کون کون سی classes زیادہ interesting ہیں کون کون سی boring ہے تو یہ آپ نے categories اور concept کا variations کو نوٹ کرنا systematically seek full range of variation in the data کہ data کے اندر یہ اس طرح کی جو variations ہیں کوئی بہت enjoy کر رہے ہے کسی کے لیے بہت boring ہے تو how do you feel it پھر ان کو systematically کیا پہلے time آنا چاہیے study آنی چاہیے یا feelings آنی چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا پہلے feelings ہوں اور لوجیکل arrangement دیکھنی events کی پہلے events کیا ہیں بعد میں کیا ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہیں یہاں دونوں میں ایک میں difference بتاتا جاؤں آپ شاید still confused ہوں open category میں بھی تو یہ کام کیا تا open category جنرلی جو میں کرتا ہوں اس میں صرف ہر ایک concept کو identify کرتا ہوں اور یہ جو arrangement ہے sequence arrangement ہے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ confused نہ ہوں اس کو second یعنی axial coding میں ڈال لیں although یہ جو بہت سارے others authors ہیں وہ تھوڑا سا اس کو confusing کر دیتے ہیں میں بھی new man سے آپ کو بتا رہا ہوں تو اس لیے آپ نے کرنا یہ کہ open code میں صرف آپ نے themes and constructed identify کر لیں ان کو آپ note کر لیں وہ 100 200 300 400 second axial coding میں آپ اس کو systematically arrange کر لیں sub categories بنا لیں time related sub themes جو ہیں ان کو arrange رہے اور پھر باقی جو study سے related ہیں ان کو arrange کر لیں to make it simple for you and easy for your understanding third selective coding کیا ہے اس کے اندر آپ نے systematically arrange کرنا ہے مثال کے طور پہ میں اگر وہ example ذہن میں رکھوں every day went to university I take the research I enjoyed the research methodology class پھر آپ اس کے اندر فردر بتاتے ہیں کہ مجھے tools for data collection کی understanding develop ہوئی مجھے cross cultural comparison studies میں انٹریسٹ develop ہوا مجھے logical framework develop کرتے ہوئے انٹریسٹ develop ہوا جب آپ نے یہ کیا تو اس کو system میں arrange کرنا پہلے کیا چیز ہے پہلے ظاہر ہے آپ class میں جائیں گے intention دیں گے تو کوئی system بنیں گے وہ intention کے بعد دوسرا کہ آپ نے time اور انٹسٹ کتنا consume کیا تیسرا کہ آپ کی learning کی capacity کتنی بڑی اور پھر چوتھا تو یہ systematically assumptions آپ کے پاس بننا شروع جاتی ہے جیسے کہ theory کے اندر assumptions ہوتی ہیں میں Newton کی theory کیونکہ ہر کوئی بڑی آسانی سی understand کرتا ہے میں اس کو repeat کروں گا Newton جب بیٹھا ہوا تھا تو سب سے پہلے apple گرا تو اس نے کہا یہ اوپر کیوں نہیں گیا نیچے ہی کیوں آیا تو پہلا اس نے کہا کی کیا تھی کہ نیچے آکے گرا ہے تو پھر اوپر کیوں تھوڑا سا اچھلا ہے تو تیسری اس کی جو ہم Newton کے law motion پڑھتے ہیں تو یہ تینوں ایک systematic way میں theory کی فارم میں آرہے ہیں تو اسی طرح آپ نے data کو بھی theory کی ہی فارم میں arrange کرنا ہے اور categories کو اور پھر آپ نے central phenomena کو height کرنا central phenomena main argument کیا central phenomena جیسے میں اگر Newton کی بات کروں تو gravitational force اور resistance کی وجہ سے ہو رہے ہیں پھر آپ نے ساری جو categories ہیں ان کو integrate کرنا ہے اور پھر اس themes and theories بنانی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو explain کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے آپ نے جب open theme بنانے تو آپ کے پاس transcription کا ہونا بہت ضروری ہے once you got the transcription آپ کے پاس document ہے لکھا ہوا جس کے اندر verbatums ہیں phrases ہیں ایک long document ہے پھر آپ نے اس analysis کرنا ہے اس کا analysis کیسے کرنا ہے وہ سٹیج یہ سٹیج ہیں نمبر one سٹیج open coding ہے نمبر two axial coding اور نمبر ثری selective coding اور تینوں کے system ہے open coding میں ہر چیز کو آپ نے code دیا جو axial coding ہے یہ باقی literature سے میں ہٹ کے آپ کو personal experiences share کر رہا ہوں جو میں understanding کے لیے سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی axial coding ہے اس میں آپ نے categories اور sub categories بنا لی اور اس کو systematically arrange کر لیا third stage جو ہے جس کو selective coding ہے جیسے newton نے assumptions develop کی یا sociological theory کی میں اگر example دوں اگر ہم یہاں پہ ہرشی کی theory of inner control and outer control کو define کریں inner control میں وہ کہتا ہے inner consign ہے socialization ہے belief ہے تین چیزیں آپ ڈال لیں تو پہلے کیا consign آئے گی یا belief آئے گا یا socialization آئے گی میرے خیال میں پہلے socialization آئے گی socialization کے بعد ہی آپ کا belief strong ہوا اور پھر consign ہوگی other way round بھی آپ range کر سکتے اگر آپ کے پاس logic ہے دو ہرشی کی جو second core category وہ کیا تھی کہ جناب آپ نے outer control جس میں اس نے کہا attachment involvement engagement and commitment تو پہلے کیا آئے گا attachment آئے گی یا engagement آئے گی یا کیا آئے گا جب یہ آپ نے اس کو پہلے تو آپ نے ایڈینٹیفائی کیا کہ دو broader concept ہیں outer control inner control اور اس کے اندر دوسرا جو ہے پھر فردر اس کو divide کیا کہ inner control میں تین چیزیں ہیں outer control میں چار چیزیں ہیں اور پھر وہ کس طرح سے logically arranged ہیں تو وہ جب تینوں چاروں چیزیں logically arranged ہیں تو وہ basically آپ کے پاس selective coding ہے اس سے theme بھی بن رہے ہیں اور overall social control کو explain کر رہی ہے اور وہ آپ کے پاس theory بن رہی ہے تو آپ نے data میں سے اس طرح سے theory generate کر نی